ہماری کانگرس کی سرکار کو بنے تقریباً چھے مینے کا سمیہ ہونے والا ہے اور جس پرکار سے پچھلی سرکار سے پچھتر ہزار کروڑ روپے کا کرزہ ملا اور گیارہ ہزار کروڑ روپے کی لائیبیلٹیز ہماری سرکار کو ملی وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دباؤ جو ہے کردے کا سرکار کے اوپر ہے اور مانینی مکہ مندری جی نے چھے مینے کے اپنے کارے کان میں بہت بڑے فیصلے لیا ہے اور میشہ ایک پریاس کیا ہے کہ ہمیں جو ہے پردیش کی آردک ستھی کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے اور وہ اس کام میں لگے بھی ہیں لیکن ان بیٹوین کیا ہوا کہ اگر آپ بات کریں کہ پچھلے سال جو کرزہ لینے کی ہماری جو سیما تھی وہ چودہ ہزار پانسو کروڑ روپے ایک دم اس کو جو ہے پچھپنسو کروڑ روپے گھٹا دیا گیا وہ کیول پچاسی سو کروڑ روپے دیں اب آپ بتائیں جب انفلیشن بڑھتی ہے ہر سال چیز بہنگی ہوتی ہے تو اگر وہ پچھلے سال چودہ ہزار پانسو کروڑ تھی تو اس بار وہ کم سے کم سولہ ہزار سے اوپر بنی جائی اور وہ اُلڈا جو ہے پچھپنسو روپے کی کچھوٹی کی گئی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی بارہ سرکار نے ایک نئی بندش اور لگائی کہ جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں جس کے لئے ہم ورڈ بینک ہے ایشن گورنمنٹ بینکس ہیں جتنے بھی فورن کے بینکس ہیں ان سے جو ہم ایڈ لے کے پروجیکٹس کو اپنے راجعہ کے اندر چلاتے ہیں اس میں بھی انہوں نے کیپنگ کر دی کہ ساتھ اہزار کوڑ سے اوپر کا کرزہ آپ نہیں لے سکتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں دونوں چیزیں ہمارچل پردیش کے وقاس کو روکنے والے اس میں نشجت طور پر جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا سنسادن نہیں ہوگا تو آپ کا وقاس میں بادہ ضرور آئے گی لیکن مانینی مکہ منتری جی اس بات کے لئے پوری طرح تیار ہے انہوں نے بہت سارے پریاس کیے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں پانی پر سیس لگانے کی بات ہوئی کہ ہم اس سے جو ہے اپنی لڑائی لڑیں گے دو اہزار تینے ہزار چارہ ہزار جتنا بھی ہمارا ریبنیو ہے ہمارا حق ہے ادھکار ہے اس کی لڑائی مانینی مکہ منتری جی نے قانون بنا کے جو ہے یہ لڑائی شروع اس کے علاوہ جو پروجیکٹس ہے پاور پروجیکٹس جس میں پارہ پرسنٹ فی پاور جو ہم کو ملتی تھی وہ بھی انہوں نے لڑائی شروع کیے کہ بہت کم ہیں ہمیں بارہ پرسنٹ کے بجائے تیس پرسنٹ فی پاور جو ہے پروجیکٹس میں ملنے چاہیے اس کے علاوہ اور اپنے رائٹس کو لے کے مکہ منتری جی چھے مینے میں لگاتار جو ہمارے نیبرنگ سٹیٹس کے چیپ نیسٹر سے ان سے ملاقات کر چکے اور بھرات سرکار نے تقریباً سب ہی منتریوں سے ملاقات کر کے فرنٹ لائن پہ اپنے ارثوستہ کو ٹھیک کرنے کی بات اور اپنے پردیش کے لوگوں کے جو عدھکار ہیں ان کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں پردیش واسیوں کا سب کا سہیوگن کو ملنا چاہیے چاہے وہ بکش کے لوگ ہوں چاہے وہ سبتا پکش کے لوگ ہوں چاہے آپ میڈیا کے لوگ ہوں ہم سب کو جو ہے پردیش کی لڑائی کو مل کے لڑنے کی عوشکتہ ہے کیونکہ یہ ہمارے ادھکاروں کی لڑائی اس کے علاوہ ہمارا پاڑی راجعہ ہے ہمارے پار سنسادن بہت سمیت ہے ہم کو سپیشل کیٹیگری سٹیٹس ہے اور ہماری جتنے بھی پروجیکٹس ہے ان کے لئے نبے اردس میں بارہ سرکار سے ہم کو سائتہ ملتی ہے اور ملنی چاہیے وہ ہمارا حق بھی ہے اور اسی پرکار جی ایس ٹی میں جو ہمارا شہر تھا جو ایک گیپ تھا وہ ختم ہو گیا اس بار وہ بھی نہیں ملے گا تو یہ ٹھیک ہے کہ سنسادن سمیت ہو گیا اس میں کٹ بھی لگا ہے لیکن اس کے باوجود ہم وکاس کے لئے پیچھے نہیں ہٹیں گے لون بھی لیں گے وکاس بھی کریں گے نئے سنسادن بھی جوڑیں گے یہ پراتمیتہ مانی نے مکھے منتری جی کیا سرکار کی رہے